اشارت بٹی صاحب آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی وہ غریب سی صورتحال ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے ایک پریزیڈنشل آرڈننس آگیا ہے اب اس آرڈننس کے تحت وہ کہتے ہیں یہ بھی نیپ کے دارے اختیار سے نکل گیا یہ بھی نکل گیا وہ بھی نکل گیا بزنس کمیونٹی بڑا اہم ستون ہے اس موبائی جن ٹھیک ہے بزنس کمیونٹی بہت اہم ستون ہے آپ ان کو کاروبار کرنے دیں وہ کاروبار چلائیں لیکن اگر پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر کرپشن ہوتی ہے آپ نے اس کے نیپ کے دارے اختیار سے یہاں پہ اربو روپیہ لوگوں کا لوٹا گیا وہ ڈبل شاہ کا کیس اب مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا وہ ڈبل شاہ جس نے لوگوں سے اتنے پیسے لے لیا اور اس کے بعد پھر لوگ جو اپنے پیسوں کے لیے دربدر پھر رہے تھے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اس میں بہت بڑے بڑے سکیمز ہیں لوگوں سے پیسے لے لیا اس میں اگر کوئی پبلک آفیس ہولڈر کی شمولیت نہیں ہے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے یہ انٹی کرپشن پرفارم کرے گی یا ایف آئی یہ پرفارم کرے گی یا کوئی اور ادارہ پرفارم کون پرفارم کرے گا بٹی صاحب یہ 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 اکاؤنٹیبیلیٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اس 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 بات پہ یعنی اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں بہت مہگائی ہو گئی ہے بہت غربت ہو گئی ہے بہت بے روزگاری ہو گئی ہے کچھ کریں کچھ کریں لوگوں کے لیے لوگ لوگوں کا بجٹ بنانا کھان بہت مشکل ہو گیا ہے پلیز یہ یہ مشورے نہ دیں کہ دو کی بجائے ایک روٹی کھائیں چینی کے کم ڈالیں یا نوالے کم کھائیں ہاں اگر یا پتھر باندے ہاں اگر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے کسی دن کمیز اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے بھی پتھر باندے ہیں تو ہم سارے پتھر باندنے کے لیے تیار ہیں گنڈا پور صاحب نے اگر پتھر باندے باندے تو ہم بھی پتھر باندنے کے لیے تیار ہیں آپ اوپر اپنا لائف سٹائل آپ اوپر اور نیچے اگر ہمیں پتھر باندنے تو ہم نے تو اگر تھوڑا سا اور اسی طرح چلتے رہے تو پتھر باندھ لیں گے ویسے ہی مجبوراں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک کون سا ہے یہ سویس لیک لیکوں والا ملک ہے یہ دبائی لیکوں والا ملک ہے یہ پیراڈائز لیکوں والا ملک ہے یہ پینڈورا لیکوں والا ملک ہے یعنی لیکو لیک ہو گئی عوام لیکو لیک ہو گیا ملک پچیس والیمز دس والیمز آٹا گندم چینی پٹرول نیچے بجلی گھڑا کے عدویات بی آر ٹی مالم جبا اور چھپن کمپنی سکینڈلز اور ٹی ٹی راج کپور اور ال ان جی اور تاجر اکثریت بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت ٹیکسچور اور بیوروکریٹس اچھے بیوروکریسی بھی ہے لیکن بیس ہزار کے قریب ڈبل شریعت والے اور دیر ڈیر دو دو لاکھ تنخائیں اور بچے کینیڈا اور امریکہ میں اور گھر باہر پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے یہ عمران حکومت نے کیا کیا یعنی اگر آپ آج سوچئے عمران خان صاحب آج ہوتے اپوزیشن میں نواز گورنمنٹ یا مسلم لیگ گورنمنٹ یا پپلز پارٹی گورنمنٹ یہ آڈیننس لاتی تو یقین کریں آگ لگا دیتے عمران خان اس ملک کو وہ کہتے کیا کیا ہے تم لوگوں نے تم لوگوں نے یہ یہ پر کاٹ دیئے اتصاب کے تم لوگوں نے چوروں کو انہارو دیا بدماشوں کو انہارو دیا اور آج عمران خان صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب کہتے کیا تھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے میں آؤں گا تو اتصاب کے جی آپ کے خیال میں خان صاحب کیوں لے کر آئے ہیں یہ پریزیڈنشل آرڈننس یہ 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 بھائی جان اینہ رو دیا ہے عمران خان صاحب نے کس کو اینہ رو دیا ہے اپنوں کو کس کو دیا ہے اپنی حکومت کو کس کو دیا ہے چینی آٹا گندم ان والوں کو کس کو دیا ہے اپوزیشن کو اینہ رو دیا ہے کس کو دیا ہے بیروکریسی کو اینہ رو دیا ہے کس کو دیا ہے تاجروں کو اینہ رو دیا ہے عمران خان صاحب کہ آپ آپ کبھی کسی ملک میں آپ اندازہ کریں کہ ایکنک ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے آپ کی کابینہ میں آپ کی شگر کمیشن نے کیا لکھا آپ کی کابینہ میں کے لیے سائیں بزدار اسد عمر رزاق دہود کیا 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 چینی ایمپورٹ کس نے کی چینی ایکسپورٹ کس نے کی ایل این جی پہ کیا ہوا کیوں مہنگ یہ سارا کچھ کیا گندم ایمپورٹ کس نے کی گندم ایکسپورٹ کس نے کی یہ کیا کیا ہو رہا ہے بی آٹی میں کیا اور یعنی آپ سارا کچھ لے جائیں کابینہ میں ای سی سی میں اور آپ بالاتر ہو جائیں کیوں ہو جائیں بالاتر دیکھئے امران خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ کیا تھا دو نعرہ بڑے تھے سب سے بڑے جو بنیادی نعرہ جو پلر ہیں تبدیلی کے ری فارمز اور اتصاب ری فارمز کر لیں آپ نے ادارہ جاتی پولیس پٹوار اور تھانا کچہری تین سال ہو گئے چلو چھوڑ دیں اتصاب کیا کیا جنازہ پڑھا دیا امران خان صاحب نیالنجی پہلے وہ جو ایک ترمیمی آڈیننس لائے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا اپنے دوستوں کو کہ آپ کو مبارک ہو آپ تنگ تھے نعب سے یعنی نعب آپ کیوں نہیں ایک سمپل سی بات ہے شبار شیف صاحب سے کیوں نہیں مشاورت کرنا چاہتے تھے آپ نعب کی ترمیمی بڑے کہ وہ نعب کے ملزم ہیں ہاں میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ شبار شیف صاحب سے نعب مشاورت نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی کیونکہ نعب کے ملزم ہیں ان کے بچے نعب کے ملزم ہیں ان کے اہل خانہ نعب کے ملزم ہیں ان کے بھائی نعب کے ملزم ہیں ان کے بھتیجے نعب کے ملزم ہیں ان کے دونوں بھائیوں کے داماد نعب کے ملزم ہیں فائن لیکن آپ نے کیا کیا شوقت ترین کیا ہے نعب کا ملزم ادھر اس کو رکھا ہوا ہے اور آپ دوسری طرف کیا کر رہے ہیں ایک طرف نعب کا ملزم دوسری طرف کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے وفاقی وزراء پینڈورا لیکس میں آئے آپ نے کیا کیا وزیراعظم انفیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ایک سیل کیم کر دیا آپ جب پیناما لیکس آتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے نواز شریف تحقیق تحت تفتیش سے پہلے نواز شریف استیفہ دو نواز شریف تمہارے اندر یہ ادارے ہیں یہ تمہارا کیا استحاب کریں گے نواز شریف اوپر تم بیٹھے ہو نیچے یہ آپ کیا کیا آپ اس کا مطلب ہے کہ الزام ہے آپ کے وفاقی وزراء پہ سارے کلیئر ہوں گے مان لیا سارے آفشور کمپنیاں انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوں گی انہوں نے اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے جو پینڈنگ کیسز ایسٹس بیونڈ مینز کے علاوہ ان کو بھی تو اس کا فائدہ ہوگا نا ان کی کیسز بھی نیپ کے دارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے سار یہ یہ کیا آپ یہ اس پہ میں خوش ہو جاؤں بھنگڑے ڈالوں دھمالیں ڈالوں کہ نہیں جی اپوزیشن کو بھی فیدہ ہے نہیں جی حکومت کو بھی فیدہ ہے اور ہمیں کیا فیدہ ہے ہمیں اس سے کیا فیدہ ہے اچھا دو جملے وہ جو آخری الزام وفاقی وزراء پہ مطلب 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 چوری کا الزام بھی خود موکیل بھی خود جاج بھی خود کھیت مٹی ہے یہ